دوستو آپ کو اپنے چینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہیں میرے کارنیشن کے فلاورز جو کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر اگائے ہوئے ہیں گملوں میں ان کو میں نے اگائے ہوا ہے اور اس میں کارنیشن جو ہے بیوز اس کو میں نے سیڈ سے گروہ کیا تھا نومبر میں میں نے ان کے جو بیج ہیں وہ گروہ کیے تھے سیلنگ ٹرے میں اور پھر میں نے تقریباً دسمبر میں جا کے ان کی جو پنیری تھی وہ شفٹ کی تھی گملوں میں اور یہ جو کارنیشن ہے اس کا یہ ہے کہ سردی سے خراب نہیں ہوئے میرے بلکل کورے میں بھی پڑے رہے آؤٹڈور بلکل پڑے رہے میرے سارا سیزن ہی سردیوں کا اور پھر جاگ گئے ان میں جو ہے وہ ابھی مارچ میں فروری کے آخر میں جو فلاورز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے اگر اس کا گملہ دکھا دوں تو یہ دوستو میرا جو ہے کارنیشن کے اس میں دو پودے لگے ہوئے ہیں یہ دس ہنچ کے گملے میں اور ایک جو یہ میرا پودا لگا ہوا ہے یہ میں نے آٹھ ہنچ کے گملے میں لگایا ہوا ہے اور اس آٹھ ہنچ والے جو گملے میں میں نے پودا لگا ہے اس پر بہت ہی یہ پیارے سے جو ہے وہ ییلو کلر کے اس پر فلاورز آئے ہیں اور جو دس ہنچ میں میں نے لگایا ہے اس میں دو ڈیفرنٹ کلرز آئے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے یہ تھوڑا سا پنک کلر ہے کافی تیز بلکہ پنک کلر ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ اس میں تھوڑی سی ویریگیشن بھی ہے شیڈڈ قسم کا یہ کلر ہے تو اس میں اور بھی بہت زیادہ کلرز جو ہے وہ کارنیشن فلاورز میں پائے جاتے ہیں اور آپ مختلف کلرز کے جو کارنیشن فلاورز ہیں وہ اگا سکتے ہیں اپنے گھر میں ابھی اس کا جو سائز ہے تو یہ دیکھیں کہ میرے جو دس ایچ والے گملے میں لگے تھے یہ کافی اوچے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں تو اس لئے ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سٹک یوز کی ہے تاکہ تھوڑا سا یہ ہوا وغیرہ سے ٹوٹے نہیں اور یہ جو آٹھ ایچ والا ہے یہ تہوچہ نہیں ہوا کیونکہ اس سے گملہ چھوٹا تھا اور تھوڑا سا یہ میں نے لگایا بھی اس سے لیٹ تھا اس کے ساتھ ابھی میں نے کوئی سٹک یوز نہیں کی تو اگر دیکھ لیں اگر آپ بھی ان کو گروگ کریں اور اوچے ہو جائیں بہت زیادہ تو ان کو سہارا دینے کے لئے کوئی سٹک وغیرہ جائے وہ پھر یوز کرنی پڑتی ہے سو فرینڈز کارنیشن کے جو فلاورز ہیں ان کو سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے فول سن لائٹ میں یہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اور پانی ان کو ایک دفعہ لگائے تو دوسری دفعہ تب ہی لگانا ہوتا ہے کہ جب پہلا بانی اچھے طریقے سے خوشکو چکا ہو سوائل ان کے لئے جو میں نے یوز کی اس میں دوئے سے مٹی ہے ایک کے ساتھ میں کمپوسٹ ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی اس میں میں نے جو ہے وہ سینڈ مکس کی ہے تو اس کمپوسٹ سے آپ گروہ کر سکتے ہیں ان کو کافی پیارا فلاور ہے دیکھیں آپ کے اس طریقے سے کافی پیارے پیارس پہ پھول آتے ہیں اور بھی اس میں بہت زیادہ کلرز آپ کو مل جائیں گے یہ ان کے برڈز ہیں تو بہت زیادہ برڈز ان پہ آتے ہیں بھی آپ میرے فلاورز پہ بھی دیکھ لیں گے کافی سارے برڈز آئے ہوئے ہیں اور ان کا جو فلاور ہے دو تین دن رہتا ہے اور پھر اس طریقے سے سوک جاتا ہے سوکے ہوئے پھولوں کو اندر سے توڑ سکتے ہیں کسی کیچی کے مدد سے یا ہاتھ سے بھی تاکہ آپ کا پودا بھی خوبصورت لگتا ہے اور نئے جو پھول ہیں وہ بھی آتے رہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ ایک فلاور یہ بھی سوکا ہوا ہے تو اس کو بھی میں یہاں سے توڑ لیتا ہوں اور اس میں پھر ہوفیلی جو ہے اور برڈز جو ہے وہ بھی آج کل کیونکہ دھوپ بھی تیز ہوتی جاری ہے تو ابھی اس کے سارے جو برڈز ہیں وہ زیادہ جلدی جلدی اوپن ہو رہے ہیں اور اس پہ فلاورز جو ہے وہ کافی سارے آ رہے ہیں تو یہ ہیں میرے کارنیشن کے فلاورز امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں اب تب بہت سا خیار رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا پھر ہفتی بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی